پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محبت کی علاوہ کوئی دوسری محبت سما ہی نہیں سکتی ان کے قلوب اللہ کی محبت کے لئے مختص ہو چکے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی معاف و محبت سے لذت لیتے ہیں وہ شب و روز ہر وقت اللہ کا ذکر و عذکار کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے لما با لما وہ معرفت اور محبت میں ترقی نہ کریں تو بیچین ہو جاتے ہیں وہ مائی بے آپ کی طرح مشرق کے طرح تڑپتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا آج ذکر نہیں کیا آج یہ اللہ کے سجدے میں ہی کرے آج اللہ کی مخلوق میں کسی بھوکے کو میں نے کھانا نہیں کھلایا آج میں نے کسی پیاسے کو پانی نہیں پلایا کسی ننگے کو کپڑا نہیں پینایا کسی دھرد مند کے لئے میں دعا نہیں کی تو گویا کہ یہ کیفے جب آتی تو وہ تڑپتے ہیں وہ روتے ہیں خدا کیا کہ یا اللہ اس کو تعالی کی بھی ہم معافی مانگتے ہیں کہ تیری معرفت و محبت کے اندر جو ہمارے قلب کو آگے سے آگے ترقی کرنی تھی یا اللہ آج وہ ترقی رک گئی ہے تو پہلے وہ قلوب ہیں جو ہر لمحہ اللہ کی محبت اور معرفت میں ت اسی لمحے بھی اللہ کے ذکر سے وہ جو غفلت میں پڑتے نہیں ہیں جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ شب و روز ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں فی کلی آہیانی کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے آپ کی زمان تر نہ ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہیں کبھی زمان سے ذکر میں ہیں کبھی قلب سے ذکر میں ہیں کبھی بدن سے ذک اپنے مذکور کو یاد کرتا ہے اور حدیث میں بغاری کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کوئی جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں اور قرآن کریم میں فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ وجہ کہ ابو حرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہیں بھی پتہ چل سکتا کہتا ہے نہیں ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہم تو گناہگار لوگ ہیں آپ تو نبی کے صحابی ہیں کہا کہ نہیں نہیں قرآن میں اللہ نے کہا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا جب اللہ جب یہ وعدہ کر رہے ہیں تم مجھے یاد کرو اللہ 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 کرو تو میں تمہارا نام لے کر اب آسوانوں میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا اور اب اللہ اپنے وعدے کا جھوٹا ہونی سکتا اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے تم یاد کرو کہ تو میں تمہیں یاد کروں گا لہذا میں جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں تو میں دلی دل میں جان رہا ہوتا ہوں کہ میرا اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے تو گویا کہ یہ وہ قلوب ہیں جو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے ساتھ مست رہتے ہیں ایک یہ قلوب اور دوسرے وہ قلوب ہیں جو اللہ کی معظور محبت کو جانتے ہی نہیں ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ محبتِ الٰہی کا لطف ہوتا کیا ہے معرفتِ الٰہی کی لذت ہوتی کیا ہے خدا کی پہچان ہوتی کیا ہے ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے وہ دنیا کے مال و دولت دنیا کے حکومت و سروت دنیا کی جاؤ حشمت کے اوپر قربان ہوتے رہتے ہیں مال سمیٹ لو حکومتیں بنا لو سیاستیں چلا لو تجارتیں بڑھا لو بس ذراعتیں آگے سے آگے کر لو بس اسی ادھیڑ بون کے اندر رہے رہتے ہیں وہ ایک فانی دنیا پر اتنی مہیند کرتے ہیں اتنی مہیند کرتے ہیں یہاں تک خود بھی فنا ہو جاتے ہیں اور فانی مال و دولت اس کو ایک لمحے کا سانس نہیں دے سکتی تو یہ وہ قلوب ہیں کہ جو یہ جانتے نہیں کہ اللہ کی محبت بھی کچھ چیز ہوتی ہے ان کو اگر کوئی ناسے کہہ بھی کہ یار اللہ سے محبت کرو کہ اللہ سے محبت یہ کیا بات اللہ سے محبت where is Allah I can't see where is Allah اللہ ہے ہی نہیں محبت کیسے کرے بھائی یہ آلفال بکتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت الہی چیز کیا ہے دیکھ کر محبت ہوئی تو کیا محبت ہوئی بے دیکھے محبت محبت ہو کہتے ہیں اس کو ہیں تب ہی تو آشکان خدا کی یہ شان ہے بے دیکھے اللہ پر قربان ہو رہے ہیں بغیر دیکھے اللہ پر جانے دے رہے ہیں بغیر دیکھے مجاہدین اسلام اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں بے دیکھے اپنے خون کے نظرانے پیش کر رہے ہیں بے دیکھے اللہ کے ولی سجدوں بھی گر کے اپنے مجاہدات کے پسینے باہر ہیں بے دیکھے گناہ گا رو رو کے اپنے آپ کو بحیال کر رہے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں اللہ سے اس کی رحمانت مانگ رہے ہیں اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں اللہ سے فتوحات مانگ رہے ہیں بے دیکھے یہی تو وہ کمال ہے تب ہی امام رومی فرماتے ہیں میرے محبوب جیسا کوئی محبوب لے کے آئے جس کو بے دیکھے سارے کے سارے آشقوں اس پر قربان ہو رہے ہیں دیکھ کر محبت کی تو کیا محبت کی یہ محبت تو نہ ہوئی محبت ہوئی ہے کہ بغیر دیکھے قربان ہو رہے ہیں تو یہ وہ دل ہیں جو جانتے نہیں کہ اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے اور تیسرے وہ دل ہیں جس کے اوپر ملکوتیت غالب ہے فرشتوں کی جو صفت وہ غالب ہے وہ موصلی ان کی کیفے تو یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی طرح سرشاد رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کے اوپر انسانی صفات غالب آجاتی ہیں بہیمیت ان پر غالب آجاتی ہے کبھی اللہ سے غافل بھی ہو جاتے ہیں کبھی اللہ کے ذکر سے غافل بھی ہو جاتے ہیں خدا کی نماز سے ادھر بھی ہٹ جاتے ہیں اللہ کی یاد سے دور بھی ہو جاتے ہیں وہ ان کے اوپر وہ بہیمیت اور ہیوانیت غالب آ جاتی ہے وہ کچھ گناہ کے اندر کبھی پڑ جاتے ہیں پھر توبہ کر کے واپس لوڑتے ہیں لیکن موصلی حالت ان کی یہ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو پانا چاہتے ہیں اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ تیسرے قلوب یہ ہیں اور چوتھے قلوب وہ ہیں کہ جن کے اوپر بہیمیت غالب ہے ہیوانیت غالب ہے شہوت غالب ہے وہ دنیا کی گندگی کے اندر ہی لطپت ہیں لیکن کبھی کبھی ان پر ملکوتیت غالب آتا ہے فرشتوں والی قدوسیت ان کے اندر ظاہر ہوتی ہے کبھی کبھی بے شہن ہو کے خدا کو یاد بھی کرتے ہیں کہ یار ساری زندگی خدا سے غفلت میں گزری یار شب اور گناہ میں گزرا یار کب تک ایسا ہوگا دیکھو فلاں بھی مر گیا فلاں بھی گزر گیا باپ بھی چلا گیا دادہ بھی چلا گیا اولاد بھی جا رہی ہے اور میری حالت یہ تو گھبرا کے وہ اللہ کی طرح متوجہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے خدا کی مارد وہ محبت کو ڈھونڈنے کے دوڑتا ہے خدا کو پانی کی کوشش کرتا ہے چوتھے یہ قلوب ہیں یہ چار طرح کے قلوب دنیا کے اندر نظر آتے ہیں جو عمال خیر کی طرح بڑھتے ہیں اور عمال شر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں پہلے قسم کے جو قلوب ہیں یہ قلوب تو انبیاء و صدیقین کی قلوب ہیں کہ جو محبتِ الہی کے علاوہ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں یہ تو بہت اونچے اونچے درجے کی یہ وہ قلوب ہیں جو آخرت کے میدانوں کے اندر بھی بادشاہت کریں گے یہ آخرت کے اندر اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو گوہ ہے کہ وہ بادشاہ ہوں گے آخرت کے اور جیسے دنیا کے اندر بادشاہ زیادہ نہیں ہوتے پورے ملک میں سے ایک ہی بادشاہ بنتا ہے پوری دنیا کے اندر آپ لے لیں کہ پوری دنیا کے دو سو ملک ہیں تو دو سو ملکوں کے اندر کتنے عرب اور خرب انسان ہیں لیکن بادشاہ صرف دو سو ہی ہے پورے جیسے دنیا میں چندی لوگ بادشاہ بنتے ہیں ایسے وہ چندی قلوب ہیں جو آخرت کے اندر بادشاہ بنتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بادشاہ بنا کے پیش کرتے ہیں بلکہ ان کی شفاعت کے ساتھ دوسروں کی بھی بخشِ کرتے ہیں یہ وہ قلوب اور دوسری قسم کے جو قلوب ہیں کہ جو خدا کی محبت کو جانتے نہیں ہیں یہ دنیا کے اندر ڈھیروں ہیں ہر دوسرا دل اسی حال میں مبتلا ہے وہ مال و دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ طاقت سروت کو سب کچھ سمجھتا ہے اس کو خبر ہی نہیں کہ اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے تو ایسے غافلوں کے دل ایسے دلوں سے دنیا بھری بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی آخرت میں ایسی دلوں کی پرواہ نہیں ایسی دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا اندر منا دیتے ہیں اور تیسرے جو دل ہیں اور اسی طریقے سے چوتھے درجے کے دل ہیں یہ کچھ ہیں لیکن کم ہیں میرے طریقے جیسے لوگ جو خدا کو تلاش کرنے کی کوششی کرتے ہیں کبھی کبھی پھر ماں سے گناہ میں پڑھ کے خدا سے دور ہو جاتے ہیں پھر گھر آ کے واپس ہاتھیں توبہ کر کے بھی خدا کو ڈھونتے ہیں بھئی اسی کیفیت میں گزرتا ہے تو گویا کہ دوسری تیسرے اور چوتھے درجے کے جو دل ہیں یہ میرے اور آپ کے دل ہیں عام طور پر لوگ یہ ایسے دل بھی کم پائے جاتے ہیں لیکن باہرل موجود ہیں کہ جو خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کبھی تلاش کرنے میں غلط راستہ لے ریتے ہیں کبھی تلاش کرنے میں غفلت کر لیتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا راستہ غلط تھا فورا اس ایکزیٹ سے نکل کے صحیح ایکزیٹ لے کے صحیح راستے پر آنے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی گزی اسی ادھر بل میں گزرتی ہے کہ دھوننا اپنے اللہ ہی کو چاہتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک وطالعہ کر روز قیامت میں رحم کر دیتے ہیں اور یہی وہ قلوب ہیں کہ جن کی عامال کے لیے اللہ میزان عدل کو قائم کرتے ہیں پہلے والے دلوں کے لیے میزان عدل قائم نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تو نیکییں ہی نیکییں گناہ کا سوال ہی نہیں ہے تو ان کے عامال کو کیا تولیں گے ان کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں اور دوسرے والے جو قلوب ہیں ان کے پاس نیکییں ہی نہیں ہیں کفر اور شرک اور غفلت ہی غفلت ہے ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا بغیر حساب کتاب کے جہنم کا اندر مرا دیا جاتا ہے لیکن تیسری اور چوتھے درجے کے جو دل ہیں جو میرے اور تیرے جیسے دل ہیں ان دلوں کو اللہ تولتے ہیں انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں مجھے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہے پھر مجھ سے غافل ہو گئے گناہ بھی پڑے ہیں لیٰذا ان کی گناہ اور نیکیوں دنوں کو تولو دیکھو پلڑا برابر ہوتا ہے یا کم زیادہ ہوتا ہے اسی بنیاد پر ان کے ساتھ فیصلہ کر دو اگر ان کا پلڑ نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ملائکتی میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو اے پرشتو یہ برا عدمی ہے اس کے گناہ زیادہ ہیں اس کو جہنم میں داخل کر دو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کر کے اس کے مطابق ان کی آخرت کا فیصلہ کر دے تو گویا کہ یہ تیسے اور چوتھے درجے کے دل ہے